بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام سونے میرین سننے سدامہ دے نال داتا دی نگری لاہور تو توڑا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ساڑے نال تشریف ارمانے عالم اسلام دے مننے پر مننے سناخان رسول ساڑے مشفق تے میربان تے پروگرام دی مستقل رونک جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی دیر بات کٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام بیسے تھے محافظ تاں نا ملاقات الحمدللہ بڑا شکر رہا ہے نبیاں دے سردار میں انہیں چھوی ملاقات رہی ہیں بلیاں دے سردار دے میں انہیں چھوی ملاقات رہی ہیں پہلی بہار دے مزے ربیل اول چلوٹے دوسری بہار دے مزے ربیل ثانی چلوٹے جناب جنوبی پر جہا دے علی پر کوٹ عدو ملتان باول پر خیر پوٹ آمے والی پھر ایدر گجرات گجرہ والا کھاریاں دینہ لہور آرح والا ساہی وال اوکارہ سیالکوٹ ناروال فیصل بڑی لمبی لسٹے عدد پاکستان ہو گئے جناب ماشاءاللہ اور یہ سارا صدقہ ہے ساڑے کریم آکا دے ذکر خیر دا روفی صاحب دے نال ناظرین تشریف فرمانے جوانا دی خوشبخت ٹولی جناب اکیل احمد محمد ارشد شیخ محمد شاہ زیب تے مبین احمد سارے انہی خدمت سلام علیکم اور روفی صاحب جس طرح تو سی فرمایا بڑے دینہ بعد ہی ملاقات ہے لیکن اللہ دے شکر ہے کہ جنہیں دین ننگے جنیاں کڑیاں بیتیاں ساریاں اللہ تے اوہ دے محبوب دے ذکر خیر چبیتیاں اللہ کرے کہ ساریوں میرے ساڑا وزیفہ روے ورد روے پاڑا روے سبق روے تے شیار روے جی دوسرے کچھ کہنے لگے جی آئینو آخرے نا آسی حاجی رو صاحب نو جی آئینو آخرے نا اوہ انگلینڈ دے کو سارا بھی دینہ تو بعد محشستان واپس آئے کال پر سارا اللہ تعالی اینا دی محبت علی چھت ساڑی سرہ دے قائم رکھے جس رہا اے شفقت فرمان دے نے سارے دوستان دے نال اپنی کولیگز دے نال اور ادارے دے سارے کارکنان دے نال اللہ انہ دی شفقت علی چھت قائم رکھے اینا دے خانبادے دی ایر وائی کیو ٹی بی دی پوری فیملی دی سلامت رو آمین تے آؤ ناظرین بسم اللہ کریے آج کئی دنہ تو بعد نہیں بلکہ واوا دنہ تو بعد ہی تو آڑی ساڑی ملاقات ہے لیکن اے زینج رکھنا کسی تو انہوں اپنی دعا مجھ پو لے نہیں کر دی کسی بھی محفلش کسی بھی ذکر خیر دی محفلش تے اے ہوئی امید رکھنے ہیں کہ توسی بھی سانو ہمیشہ اپنی دعا مجھ یاد رکھ دے ہوگے آؤ کلام اقبال اقبال دا مہینہ ہے اور انہ دا دن بھی بالکل قریب ہے آج ساتھے تے نو نومبر حضرت اللہ اقبال شائر مشرق مصور پاکستان حکیم الامت اور درویش لاہوری کلندر لاہوری حضرت اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا یوم ہے آؤ دو دن پہلے ہی انہ دے کلام دی حاضری پیش کر کے انہ دی محبت علی خدمت بھی اپنا نام لکھائیے تے انہ دا کلام تے اللہ رسول دی بارگچ پیش کریے جی رفی صاحب اللہ ہو لا الہا اللہ ہوتی ہے تیغ فسان اللہ ہو لا الہا اللہ ہو لا الہا اللہ ہو لا الہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلے گلو لا لکا نہیں پابند یہ نغمہ فصلے گلو لا لکا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ او لا الہ اگر چے پتھ ہیں جمارت کی آستینوں میں اگر چے پتھ ہیں جمارت کی آستینوں میں مجھے ہے خک مے ازان لا الہ الا اللہ او لا الہ او لا الہ اللہ احمد اللہ لہی دے دو شیر پیش کرا تو بالکل انہوں پوٹرے کرے گا اور سارا پس منظر ہدا بیان کر دے گا دیکھو حضرت حفیظ طائب نے کیسا استغاثہ پیش کیتا ہے وہ فرمانے نے دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک تلخو تاریخ ہے زندگی یا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک تلخو تاریخ ہے زندگی یا نبی اور رفیظ صاحب دیکھو کیسے انہوں نے حضرت بیان کیتا ہوں لکھ دے نے اے نوید مسیحہ تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا اللہ اکبر اے نوید مسیحہ تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخنے برتری یا نبی اور آخر جے فرماندے نے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیئے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیئے دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوہا گری اللہ اکبر دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوہا گری یا نبی نوہا گری یا نبی استغاسہ بحضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہ نے رائے اگسنی یا رسول اللہ کرم مشکل بڑی آئی امت تے کرو نظر کرم مشکل بڑی آئی امت تے لگایا دکھاں ڈیرائے اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ اعمل تو دور ہو گئے آتے گلہ بہت ہاں کر دے عمل تو دور ہو گئے آتے گلہ بہت ہاں کر دے جرم ہر اکو دے رائے اگسنی یا رسول اللہ جرم ہر اکو دے رائے اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ دوسی رحمت جہانا سارے آئے لئے ہ دوسری رحمت جہانا سارے آلائی بڑھن کے آئے ایسا جت جیتے چیرائے ایسا جنہی یا رسول اللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر رفی صاحب ذکر کر رہے سے ایک پورے جسم امت مسلمہ ایک پورے جسم دی طرح ہے جی رفی صاحب جڑا فرما رہا ہے ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک مبارک فرمان دا مفہوم ہے کہ جڑی میری امت ہے نا ایک پورے جسم دے واقع ہے ایک بدن واقع ہے یہ دے جڑے اسیچ بھی درد ہوئے گا تو باقی پورا جسم بھی انہوں محسوس کرے گا تو انہوں کرنا چاہی دا ہے یہ بالکل نیچرل ہے لوجیکل ہے کہ جسم دے کسی اسیچ درد ہوئے سیر پیڑ ہوئے کسی اور شاید ہے کسی بھی توڑا جگہ درد ہے تو توڑا پورا جسم بے سکون رہن دا ہے بے چین رہن دا ہے مزترب رہن دا ہے اے ہوئی آل حضور علیہ السلام دی امت دا ہے اے ہوئی آل اسلامی ملکان دا ہے مملکت بلا دے اسلام دا ہے کہ جتھے جتھے ظلم ہوئے گا جتھے تکلیف ہوئے گی جتھے درد ہوئے گا جتھے ازتراب ہوئے گا باقی سارے مسلمان پرامانوں چاہی دا ہے کہ انہوں دا درد محسوس کیتا جاوے انہوں دی مدد کیتی جاوے اور روفی صاحب کی بلا انہوں نے آجی صاحب دا ذکر ہویا تھے میرے ذہن جگل آئی کہ ساڑھا جڑھا حائی صاحب دے زیرے سیادت اور کیادت ایک ٹرسٹ چال دے حضرت خاجہ غریب نواز ٹرسٹ او بھی بالعموم پوری انسانیہ دے خدمت کر دا ہے اور اس سے پرپس دے مطابق کر دا ہے کہ جتھے جتھے سرکار دے امت یا انہوں جڑی شیدی لوڑ ان دیئے او ہوتھے دستیاب کر دا ہے فلسطین دے مسلمانہ واسطے وی جڑے ہوتھے محسور بیٹھے نے راشن دے ٹرک جا رہے نے لنگر دے مختلف جڑے مدب جڑیاں چیزیں محسورین نوچہ ہی دیا نے او خاجہ غریب نواز ٹرسٹ دے ذریعے الحمدللہ غزہ دے مسلمانہ واسطے جا رہے میں نے حضرت علی کرماللہ وجہہ قول یاد آ رہے ہیں ارشاد ہو گئے کہ جدا مفہوم یہ ہے کہ جدا رزق ہے نا دی دی اوہ میند چی نہیں ہے خائے کروان جائیے تو اڑے رزق میند چی نہیں ہے رزق خیرات چی اللہ خواہ اکبر کاش دنیا نو سمجھ آجے اس گا اے جڑی گال کی تھی میں اے دی تائید کر دیا تے اے نویں بارے دگر نشر کرنگا میرے کریم مولا حضرت علی المرتضی شیر خدا رزی اللہ عنہ و علیہ السلام نے فرمایا سی کہ رزق میند نال نہیں ملدا اے سخاوت نال ملدا اے سخاوت دیاں بیربانیاں نے اللہ کرے کہ ساڑھا حت دراز ہو جائے ساڑھے دسترخان دراز ہو جائے تے اللہ پاک دے محبود بھی امت بھی ساری راضی ہو جائے یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خوز یدی سہل لنا اشکال لنا مختصر جائے ایک وقفہ پر تسی جان دے ہو نا تسی پلے نہیں ہو گئے تسی سارے انہیں نبی پاک دیاں یادانال جڑے رہنا جی ناظرین جی آیا نو پوری دنیا تو اے ایر وائی ویکھنا لے کیو ٹی وی ویکھنا لے دوستانو محبت کرنا لے انو حضور دے سارے غلامانو کنیزانو خوش آم دے دا تدنیگری لاہور تو پروگرام سوڑے میرین سن لے صدامہ پروگرام دے اسہ وقفے لائیو کالاں واسطے تو اڑنال گپ شپ واسطے گلہ باتاں واسطے تو اڑیاں فرمایشہ موصول کر کے انہیں مطابق کلام نشر کرنا واسطے تے آو بیک ہی آج پہلے کالر کون نے کافی دن آباد لائیو کالاں سلسلہ بحال ہو رہے اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ اللہ دا شکر احسان تے کون صاحب کیڑی تھا تو لو جناب شہر ناد فیصلہ بات تو ماشاءاللہ جناب اپنا اس میں گرامی بھی دسو جناب فروق شہزاد صاحب نے ساڑھے نال ساڑھے مستقل کالر نے مستقل مہربان نے ماشاءاللہ فروق صاحب سلامتی ہو جناب تو آڑے تھے بڑے خانوادے تھے کیا خوبصورت ادعا ہوئی ہے بڑی خوشی رہی گال ماشاءاللہ میری والدما سے دعا فرمانا ہے تو یہ میرا پانچہ گال کرے گا گال کر لو جی بسم اللہ اسلام علیکم مالیکم جی بیٹے بولو آپ بولو جب احسان جب احسان بہتر سے بولیں اچھے آپ نے نات سننی ہے کونسی نات کونسی میٹا میرے میٹا 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 ہے میرے محمد کا نام لو جی آپ نے نام تو بتائے نہیں بیٹے لو جی کالڈ راپ ہوگی ہے فروق شداد صاحب دے فروق صاحب دے پانچے نے جی جنادہ فرمائش سے اگلے کالر ناظرین ساڈنال السلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ خوش آمدید السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اپنا تعارف دیجئے گا جی بسم اللہ خوش آمدید جی دو ساڑے مستقل ریگلر کالر میری بیٹی ماشاءاللہ خوش رہیے سلامت رہیے آج کے پروگرام میں آپ کی فرمائش میں مدت سے احساس پر دی رہی ہوں بہت اچھا اچھا اینا دی فرمائش بھی بڑی سنجیدہ اور باوقار ہوندی ہمیشہ الگ ہوندی دوسرے سارے ساڑے کارف ماشاءاللہ اللہ انہا دی آیاتی کرے اگلے کالر پروگرام سے شامل کریں گے جی السلام علیکم بسم اللہ جناب کون صاحب کی ڈی تھا تو شابان پاک پتن بسم اللہ جناب بسم اللہ اے جناب ربیو سانی چی شابان جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی شابان بھائی فرمائش کیا جی ماشاءاللہ سلامت رہ آج دی فرمائش جی شابان صاحب جی آج دی فرمائش یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کیا کہنے دی بہت اچھا ہے جی بہت ریلیونٹ فرمائش حالات دے مطابق ایک اور کالر جی ساڑے نال سلام علیکم آلیکم جی بسم اللہ خوش آمدید جی آئین روفی صاحب کلام سننا ہے آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے بسم اللہ کلام سناتے ہیں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کے نام بتا دیں میرا نام اسمت زہرہ ہے اور شہر آت آباد اسمت زہرہ حافظ آباد سلامت رہیں جی آپ اللہ پاک آپ سے راضی ہو بی بی پاک آپ سے راضی ہو ایک اور کالر جی روفی صاحب آج کیونکہ بڑے دن آباد واری یہ تھے سارے کرم فرما ساڑے نال نہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی بسم اللہ کون سب کے لی تھا تو انصر جی بول دیا میاں چننو تو بسم اللہ آج کی فرمایش کرو گے روفی صاحب نو جناب جی فرمایش جی آقا جی سانو مدینے بولاؤ لو جناب مدینے دی حاضری دی فرمایش آگی تے اگلے کالر ساڑے نال بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم جناب بسم اللہ جی خوش آمدید جی آئینو حیاتی ہو وے آپ دی تے اپنا تعروف جنایت کر دیو کون سب کے لی تھا تو جی میرے نام آدریس میں گجران لے تو آدریس صاحب نے جی ساڑے پائی گجران لے تو ادریس صاحب خوش آمدید جناب کی فرمایش روفی صاحب کو لو کڑا کلام سننا چاہو گے جی میں روفی صاحب کو جیرے کلام تو مشہور ہو ایسے ہیں اوہ کلام سننا چاہنا میں انہوں یاد نہیں آن رہا چلو پھر اسی تو آڑی آدری لواد نے اپنی مرزی دینا پانے نا جی یہ بھی بہت اچھا ہے مزہدار ہے اسلام علیکم وگلے کالر ساڑے نالنے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کال کٹ گئی ہے ادریس صاحب دی محبت میں تو کال کٹ گئی ہے آگے جیلی کال اوہ نا نویاد ہوئے گا لیکن جو دو بندوں احساس ہوں دا نا میری کال مل گئی ہے بڑا جذباتی انداز جی رہ جانیاں گو جگلہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ بولیے آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گے نا پھر آپ کی آواز ہمیں صحیح آئے گی جی بسم اللہ آپ اپنا نام بھی بتا دیں شہر کا نام بتائیں اور پھر نات کی فرمائش بتا دیجئے جی بہن کا یہ اپنا اسلام بات سے اور نات کی فرمائش بتا دیجئے اپنا نام بھی بتا دیجئے اچھا میں یہ گھر انکل سے بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تک نہیں سن رہا وہ پہنسٹ یاد دی کہ میں بہت چھوٹی جیساں جی دو میں تو عدیان ناتہ سوننے پہیا کہ ماشاءاللہ تو انہوں اللہ پاک جی ایک بڑی محبت نصر انکل کیا کھارے ایک میں جوان ہے سیدہ راز دس ہو پہن ساڑھی پوچھتے پہنے اے مطلب جوان ہو ماشاء اللہ میں آج یقین کرنا میرا بیٹا میں دو ایک تے میں نے کوئی کم از کم تی چالی سال ہو گئے نے میں کدھی پیٹ پر کے کھانا نہیں کھا دا بہت اچھا اچھی سیدہ نشانی ہے پوکرہ کے کھانا بہت اچھا اور سرکار دا فرمان ہے بس سلاللہ علیہ وسلم سیدہ حوالہ تیرے اہی گالے باقی ہو اور کوئی گالہ ہوئی تیرے لو جی اچھا جی کالا میرا خیالے کافی ہو گیا نے تے ہون فرمائشان دی جناب تعمیل کری ایسی ہون فرمائشان کافی ہو جنگی ہے بسم اللہ جناب بسم اللہ لو جی سب تو پہلو جی فیصلہ بات و فرق شہزار صاحب دا پانچہ جی بسم اللہ چھوٹے بچے دی پہلو میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام 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 آپ پلاکوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسینی چمل کے پھول نورِ مولا علی جانِ زہرہ بطول جن کے نانا رسولِ خدا زی مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میرے بیٹی زہرہ کراچی تو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے سبان اللہ رفی صاحب سبان اللہ انصر صاحب نے دو چرکڑیاں جازے دینی ہیں میں انصر صاحب تے جڑا ہے نا جی پاک پتن شابان صاحب اوہ میں ذرا کے لے جانا ایک شیر کسی اور فرمائش دائے نایت کر دیو انصر صاحب اون آواز تے جی میاں چنو صد لاؤن سرکار مدینے صد لاؤن سرکار مدینے صد لاؤن سرکار مدینے صد لاؤن سرکار مدینے رب آنکھے میں بخش دے آگا رب آنکھے میں بخش دے آگا آ جاون گناہ کار مدینے آ جاون گناہ کار مدینے آوے آگن ہار مدینے صد لاؤن سرکار مدینے صد لاؤن سرکار مدینے اچھی صد لاؤن سرکار مدینے اپنے اوہ دن ریلیٹ کر رہا اصل پہلا فضل و کرم اللہ دا حاضر من فضلی ربی ہاں اس تو بعد پھر میری کوشش ہے اوہ اہوہ اوہی حضور دی حدیث دے مطابق حضور دی ناد دا صدق ہے جی سارا ذکر مصطفیٰ جی تو بندے دی خوراک بند جانا جناب اللہ پاک میر بانیاں دے نظر اللہ اکبر روحانی غزہ اچھی ہو جاوے نا جی تو جسمانی آپ پی کٹ جاندی اللہ کو بتا دے دن دا ہے یہ دن آلی مختصر دے وقفار تو سی ہمیشہ مانگو نبی پاک دیا یادہ نال جڑے رہنا جی ناظرین جی آئینوں پوری دنیا دے ناظرین جی ڈیس ویلے ساڑھے نال منسلک نے ٹرانسمیشن دیکھ رہے نے پروگرام دا حصہ نے دعاوان لے رہنے دعاوان دے رہنے اللہ سارا انہی حیاتی کرے ذکر مصطفیٰ دے صدقے سب دے کرانچ دسترخانہ سیتنچ برکتان رفی صاحب غالباً ایک عدی فرمائی ساڑھی رہ گئی غالباً نہیں توسی بڑی شعباش دیتی ہے ساڑھے شعبان یارب دلے مسلم کو اچھا بڑی مزے دی گھر لے کہ آغاز بھی ساڑھا حضرت علامہ دے کلام نہ لویا ایک اور کلام آپ دے شامل ہو گیا بڑا ایمان افروز بچپن تو جدو پریئر زالا تے اسمبلی زالا ماہ علندہ سی نا رفی صاحب وہ زمانہ دیا یادہ مبستانے ساڑھیا جدو ایک کلام سنی دے بچپن علیہ ساری یادہ دے علامہ دے کلام سنن کے حرارت بھی اسے میں نے دور حاضر دی اور آج کل دے اہد حاضر دا مکمل منظر نامہ دے دعا ہے بسم اللہ یارب دل مسلم کو یارب مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو یارب 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 پھر وادی فاراں کے ہر زرے کو چمکا دے پھر وادی فاراں کے ہر زرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر زون کے تقاضہ دے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یارب دل مسلم کو جوہوی یارب کی یارب 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 اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو جو داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب 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 کرنے تے پچھلا دنیں چند دن گزرنے ساڑے انجیننگ ٹیم دے ایک بڑے بڑے پیارے رکنے ساڑے خرم باٹ ساڑے انجیننگ ٹیم دے بڑے خوبصورت رکنے بڑے محبت نل اپنا فرض منصبی ادا کرنے اونا دے وڈے پرادہ انتقال ہویا ہے مقصود باٹ ساڑے چند دن پہلے بہت اچانک اللہ کریم دی بارگاہ جو دعا ہے کہ اللہ کریم اللہ حکین نو سبر دے وے حمد دے وے سکھ دے وے تے اونا نو غریق رحمت فرما کے جنت چھ بڑا اچھا مکان دے وے جتے کتے بھی کوئی کسی دی کسی دی کسی دی کوئی فتیف دی ہوگی جنہیں دن آباد ساڑا تو آڑا رابطہ ہو رہے ہیں ایس درمیان جنہیں لوگ دارے فانی تو دارے بقاول چلے گئے اللہ ساڑے انو بکشش دی چادر انایت کرے بیمارہ نو شفاع یاب فرمائے ساڑے پورے ادارے دے جنہیں مکار کنان نے ملازمین نے ساڑے کولیگز نے اللہ سارے ان دے خیر فرمائے سارے ان دے دسترخار اچھے کر دے اے آر وائی کیو ٹی وی دی پوری فیملی دی خیر ہوئے حضور دی کل امت دی خیر ہوئے تے مملکت پاکستان دی خصوصی خیر ہوئے تے ایک یوں کے ناظرین میں جو میں آغاز ارز کیتا کہ مہینہ غوث آزم رضی اللہ حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جی لانی رضی اللہ عنہ دے مہینہ انہ دے خدمت منقبت اسی پیش کر دے ہوا رخصد طلبگار ہواں گے پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی چار مصرے منقبت دے میں فقیر پیش کرنا تے پھر روفی صاحب انشاءاللہ منقبت با حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ پیش کرنگے جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں روفی صاحب کی بلا جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں اللہ اکبر جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں اقربہ کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں وقت آخر ہے اللہ دی بارگاج او دی امانت پیش ہو رہی ہے اقربہ کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلامِ غوثِ عاظم غوثِ عاظم ساتھ ہیں اقربہ کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلامِ غوثِ عاظم غوثِ عاظم ساتھ ہیں جب دمِ آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں جب دمِ آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بولو ٹھیک غم نہ کر ہم ساتھ ہیں اقربہ کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلامِ غوثِ عاظم غوثِ آزم ساتھ ہیں غوثِ آزم ساتھ ہیں دیوزور انائت کرو حضور بندہ نوازی بہت شکریہ قندلِ نورانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے غوثِ آزم قندلِ نورانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے جن کے خطبوں کو جنات بھی آکے سنے جن کے خطبوں کو جنات بھی آکے سنے اہلِ علم پہ اہلِ علم پہ کرتے وہ سلطانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے دین کے ناصر علمِ نبی کے ناشر بھی دین کے ناصر علمِ نبی کے ناشر بھی نور حسن کا نور حسن کا علی کی خاص نشانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے جن کی عزمت مانی ہے سب بلیوں نے جن کی عزمت مانی ہے سب بلیوں نے عبدالقادر عبدالقادر بغدادی جھیلانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے غوصل عزم غوصل عزم قندلِ نورانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے جن کے خطبوں کو جنات بھی آکے سنے جن کے خطبوں کو جنات بھی آکے سنے اہلِ علم پہ اہلِ علم پہ کرتے وہ سلطانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے نبی کے پیارے محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے